اسلام علیکی ورز فونڈ شوک کے اندر آج امپورٹن ڈاپک ہم کر رہے ہیں کلونگ کس طریقے سے اس سے ہم کسی ایمیج میں کسی خاص اوبجیک کو ریموو کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے یا کسی چہرے کو ہم کیسے کس حد تک چینج کر سکتے ہیں کلونگ کے مدد سے یا کلیر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے آپ تمام سے ریکنس چیل کو لائک کریں سبسکر کریں واتسپ گروپ میں شیئر کریں یہ ایک نیا چینل ہے یہ میری میسیس کے چینل ہے ایلیس کچن اس میں ابھی تک دو ہی ویڈیو آئے ہیں لیکن اس پر ویوز اچھے آ رہے ہیں یعنی کہ مزیدار اور زبردست قسم کے پاکستانی انڈین برمیز چائنیز فود آپ کو اس پر ملیں گے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دیا ہو تو ابھی جو لیٹس اس پر ڈیش آئی ہے یہ آپ میں سے 90% پاکستانیوں نے ابھی تک کھایا ہی نہیں ہوگا یہ ہے لیٹس برمیز ڈیش ہے لیکن بہت ہی مزیدار دیش ہوتا ہے میں بچپن سے یہ چیز کھا رہا ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں اکثر بنتی ہے لیکن چونکہ میرا background جو اس میرے والد صاحب برما سے ٹھیک ہے وہاں کے مسلم کمیونٹیز ہیں اور والدہ کا میرا تعلق انڈیا سے تھا اور میں خود بنگالی دیشن پیدا ہوگا جب وہ اس پاکستان تھا تو میرے سیٹیفیکٹ پہ پاکستانی لکھا ہو تو میں ہوں پاکستانی ٹھیک ہے تو ایسے نہیں سمجھنا بنگالی ہو چونکہ بنگالی بھی مچھلی وغیرہ کے معاملے میں وہ بھی خود کفیل ہے چلے تو شروع کرتے اور آپ کو لے کر آجاتا ہوں سب سے پہلے سکرین پہ اور کلوننگ کے لیے ہم یہاں پر فوڈی شاپ کے اندر ایمیج ایک لے کر آئیں گے اور ایمیج کو کس طرح ایڈٹ کرنا ہے کس طرح کلون کرنا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں فائل اوپن ایمیج اوپن کرتا ہوں کوئی بھی ایمیج ہم اوپن کر لیتے ہیں جیسے کہ چلیں ٹھیک ہے فلال جیسے کہ یہ ایمیج لیچھے میں اس ایمیج میں اگر کر دوں کر دوں کر آجاتا آپ کو پتا ہے ایسے کر کے آپ اگر اینٹر کا بات ہے تو یہ کٹ ہو جائے گا مطلب ہی غروب نہیں کرنا ایسی بتا رہا ہوں اب دیکھیں کلوننگ کرتا کہ اب جیسے کہ اس کی دو آنکھیں کتنی آنکھیں دو ہے ہم اس کو تین کیسے کریں گے چار کر دیں آپ لوگ پانچ کر دیں ٹھیک ہے یہاں لگ کھول دیا اس ایمیج میں ایک ڈوپلیکیٹ لے رہا ہوں کنٹرول جے ٹھیک ہے کنٹرول جے کر کے ابھی تک فوڈی شاپ میں سیف میرے دیکھیں آپ لوگ پین پہ پہنچ گئے ابھی تک فوڈی شاپ میں اوپن کیسے کرتے ہیں میجی آپ سب کو آتا ہے ٹھیک ہے اوپن کرنے کے بعد ارینہ نورت کراچی ٹھیک ہے یہ آپ کا سب سے بڑا بیج آپ کا ریکارڈ بیج جس کے پندرہ سے زیادہ سٹرون ہے لیکن باقی بیجز میں 12 13 اس طرح بھی ہے تو یہ کہ ابھی حالات بھی تھوڑا ایسا چلے بچوں کو سیکھنا چاہیے گرافک وغیرہ چونکہ میں نے سیکھا ہوگا تو میرے فری لانس میں کیا میری جوپ تقریبا آف ہوگئی تھی جب یہ حالات بہت خراب ہوگئے اور کرونا بہلا تھا تمام بند کر دیا تھا آپ کو معلوم ہے آن لائن پیس آ رہا ہوگیا تھا تو آن لائن سے کافی earning کی میں اس ٹائم پہ فری لانس بھی کاری آن لائن ٹیچنگ بھی کری تو مسران نہیں آئے سکھو گے سکھو گے یہ سب سیکھنے کے بعد یہ جب آپ کو ٹیکنک بتا رہا رہا اس میں بھی آپ کم سے کم بھی آپ لے کہ اگر آپ اس کے اندر مہین ہو جاتے ایکس پڑ ہو جاتے تو سمجھ ٹوانٹی ڈالر سے لے ٹو 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 اچھا کھا سکھو جاتا یعنی جب آپ چیتے ہو گئے آپ کو کسی نے بھائی میرے اس ایمیج میں جو یہ فلانا بندہ اس کو نکال دینا پتا نہ لگے کہ وہ وہ کھڑا ہو ہے یا میرے پاس کام ایک فوٹوگراف میں خلال ایک کرسی میں دلون ہوتی ہے اس کا ڈریس آپ کو بتا کیسا ہوتا ہے ڈریس ہوتا ہے تو اس سے ڈریس ڈور دو سو پچاس ڈالر ڈور 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 1 75 ڈور 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 کی بات نہیں کر رہا ہوں دو سو پچھالڈ ڈالر کی بات کر رہا ہوں در حال وہی چیز ہم سیکھنے چاہ رہے ہیں سب سے پہلے اب جیسے میں آپ سے کہا کہ اس کی دو آنکھیں ایک آنکھ مجھے یہاں بنانی ہے یہاں میرے پاس ایک ٹول ہے آہ کلوم سٹیم دیکھ لیں سب کو نظر آ رہے ہیں کلوم سٹیم ٹول ہے کلوم سٹیم ٹول ہے تھپا بنا ہوا ہے تھپا سب کو بتائے نیا روبر سٹیم اب یہ اترا بڑا برش آ رہا ہے کرلی بریکٹس آپ سے آپ اس کے سٹارڈن بریکٹس سے برش کو چھوٹا کر سکتے ہیں اور اینڈ بریکٹس اس کو بڑا سائز کر سکتے ہیں اب چونکہ آنکھ بہت چھوٹی سے ایریا میں میں اس کے آنکھ یہاں سے کر لوں ٹھیک ہے نا اور چھوٹے برش کے ساتھ میں اب دیکھوں مجھے یہ آنکھ اٹھا کر یہاں لگا نہیں ہے میں نے آلٹر دبایا یہاں سے پکڑا دے کہ اس جگہ سے اس جگہ سے آنکھ کو کلک کیا سب کو نگا آ رہا ہے اس جگہ سے کلک کر دیا میں نے اب ہوا کیا کہ یہ جو سہنا دیکھیں جہاں میں نے کلک کیا تھا وہ اور ایسا دیکھ رہا ہے اس کے اندر اس کے مطلب یہ جہاں میں لگاؤں گا وہاں پر یہ آئے گا اب مجھے اس کے آنکھ یہاں فٹ کرنی ہے اس جگہ پہ تیسری آنکھ بولتے ہیں نا ایسی ایسی ویڈیوز چلتی بہت ہے بھائی دنجال پاکستان میں لکھ مجھے اس کے لگا دیا وہ ملیونز کے ویوز آ گیا پتہ نہیں کون ہے اب کلک چیسی کر رہا ہے کہ میں لیفٹ کلک کر رہا ہے نوڈ کرنا کہ نیچے کروس آ رہا ہے دکھا نہیں رہا لیکن ایک چل میں وہاں اس جگہ پہ جہاں میں نے اٹھا ہے وہاں کروس آئے گا نہیں ہا رہا کرو بات نہیں لیکن یہ دیکھیں آنک بننا شروع گیا کروس دیکھ رہا ہے بہت باریک سا ہے اور یہ آنک اس کی یہاں پہ بھی بن نہیں دیکھ رہے ہیں اب تیسری آنک ایسے بناتے ہیں اب آپ کے کوئی رشتے دار آپ کے بہت پیارے ہو جو آپ سے ادھار لے کے پاک دو برا کر رہا ہے یہاں دانت بھی آ رہے ہیں دانت بھی لگا سکتے ہیں اب یہ بڑا عجیب ہو جائے گا تو میں دانت لگا تو آپ بولوں گا یہ کیا ہوگی ہے دیکھیں دانت اٹھا ہے اسے یہاں پہ دانت لگا دیا یہ کتنا عجیب سا ہو جائے گا ایسے دیکھتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں کارٹونز میں اکثر آپ نے دیکھا کہ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں بڑا عجیب سا ہو جائے گا یہ پہلا جو انسانوں نے جس کا مووی اوپر ہے اور موویز تو کتنا مزے کا کام ہو سکتا ہے اب اب یہ ہے کہ اس کے آنکیں ہٹانی ہے یہ تو چل ہو گیا یہ اب میں آپ کو بتا کے کسے کلون سٹمس ہیں ایک اور دول آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ ہے یہاں پر اس کے اندر یہ سنی پلاس لگا ہوئے نا سری بلاس کی ایٹ ڈی کر رہا ہوں میں کیوں میں اس کا نام بتا رہا ہوں یہ تو سپورٹ ہی لیں کہ یہ نہیں یہاں ایک ہے پیچ ٹول لکھ لیں پیچ ٹول پیچ کا مطلب اردو میں کسی کو بتا ہے یہ فقیر لگا ہے پیونت یہ جو فقیر نہیں کپڑے پڑی آتا تو لگا دی ہم بھی ایک سو لگا دیتے ہیں پیچ ٹول رفو کرانے کرنے کے لئے بھی کہتے ہیں پیچ ٹول یہ ہم نے اب جیسے let's suppose مجھے اس کی آنکھیں ریموف کرنی میں نے آنکھوں کے گرد اس طرح سے لائن بنا دی ٹھیک ہے اب یہاں آنکھیں موجود ہیں کس کی ملت سے پیچ ٹول یہ کلونٹ سیپ میں یہ ہی الگ چیز ہے اب اس کے اندر آپ ماؤس لے جاؤ گے یہاں left law سے کھیچ کے آپ دیکھو یہ نوگ ہونے شروع ہو گیا اور اس پوری سیلیکشن کو اٹھا کے نیچے لے جاؤ ساف جگہ پہ اس کے گالوں پہ وہ یہ جاؤ کافی ساف تھا میں نے ماؤس جیسے ہی چھوڑا اس سے ڈرائن ڈر کے لگا دیا اگر نہیں ہو رہا صحیح تو یہاں ٹرائے کرو یہاں ٹرائے کرو دیکھا کیسے بلینڈ کی اسٹ ہے اور وہ لگ نہیں رہا کہ وہاں کبھی آنکھ سی اس کا نام ہے پیچ ٹول اللہ علیہ السلام آج ہے بڑا پیچ ٹول یہاں بھی دیکھیں دیکھا بھی یہ اسٹرائی کام نہیں کر سکتے ہیں یہ اسٹر میں میں نے بگاڑ ضرور دیا یہ سمجھایا صحیح ہے یہاں کچھ کر سکتا ہے یہ میں نے بھی جاں ازامپل دیا ابھی آپ کو اور طریقے سے بھی بتاؤں گا اس کو ہمیں وہ نہیں کرنا تھا معذور نہیں کرنا تھا ہمیں صرف سمجھ دے ہی لئے اگر اس کا پوزیٹیو آپ دیکھیں گے تو ہم سمجھ رہے ہیں یہ تصویر میں کہیں کہ مددب ہوتا نہیں کر رہا آپ کو سمجھانے کے لئے اس کو اس کو یوز کر رہا ہوں اچھا اسی طرح سے آئی برو تو آپ دیکھیں میں آئی برو کو ڈینس کرنا چاہتا ہوں یہ ہی کلونٹ سٹیپ لیا میں نے اور یہاں سے آلٹر کا باکہ دیکھیں یہاں سے پکسل اٹھایا اور نیچے کی طرف تھوڑا یہاں سے شروع کر کے لگا دیئے دیکھیں آپ تھوڑا ڈینس ہوگا لیکن بہت چھوٹا برش نینا پڑے گا کرلی بریکٹ سے برش تھوڑا چھوٹا کیا آلٹر کر کے یہاں سے اٹھایا اور یہاں لگانے شروع کرنا کروڑا رہا ہے سرکل میں لگا رہا ہے آئی بروس اور بڑی ہوگئی یہ کروانے کے لئے کوئی پارلر نہیں چاہتا اس کو کم کروانے کی لے جاتے ہیں ٹھیک آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے تو کبھی لڑکی بھی کرواتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس ٹیکنک کو کچھ بولتے ہیں تھرہٹنگ بولتے ہیں ایسا کچھ دھاگی کے ذریعے سے لیکن آپ دونوں آنکھوں کو کمبار کریں کہ اس کے بال زیادہ یہاں اور یہ چیز آپ بالوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ جیسے مجھے اس کے بال گھنے کرنے تو آلٹر کر کے یہاں سے اٹھا ہے اور یہاں تھوڑا بڑا برش کرنا پڑے گا آلٹر کر کے یہاں سے اٹھا ہے یہاں لگانے شروع پر دیا آرہے ہیں سوہمین ایک پار کلک کر کے یہاں کروڑ کریں کہ یہاں کروڑ سے اٹھا رہا ہے نیچے سرکل میں لگا رہا ہے دیکھو آپ نے کتنا ہسان ہے آلٹر کر کے یہاں سے اٹھایا ہے اب یہ کروس سے اٹھا رہا ہے سرکل میں لگا رہا ہے اور ڈنس ہو گیا ہے ہاں گنجی بھی کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ گنجی نہیں کر سکتے ہیں اور یہ ان کو برا لگر ان کے لئے کر دیتے ہیں کہ اس کو تھوڑا بیتر کر لیتے ہیں چلیں اس کو تھوڑا کوشش کر دیں کہ کچھ ریپیر ہو کے یہ اچھی ہو جائے لیکن یہ بری ہو رہی ہے برش چھوٹا چاہی ہے ٹھیک ہے میں سے ان کی باپ بھی صحیح ہے لیکن میں کبھی کا بار ہے نا وہ نہیں جیسے وہ منہ بھائی دیکھا ہے منہ بھائی پارڈ ون اس پہ وہ اس پہ سامنے مردہ رکھتے تھے کہ اس کو کاٹو تو اس کا کیا حال ہوتا ہے تو وہ بات ہوئی تھی کہ پہلی دفعہ میں سکھانے کے لئے میں کرنا پڑتا ہے کہ زندہ انسان کا مردہ بھی لوگ یوز کرتے ہیں سجدری سیکھنے کے لئے تو ہم تو تصویر کو کر رہے ہیں تو جب وہ مردے کو یوز کر سکتے ہیں تو ہم تو تصویر کو کر رہے ہیں لیکن یہ کو بری بات نہیں ہے سیکھ رہے ہیں سیکھنے کے لئے امیرے خاص سے اتنا حج نہیں ہے میسیوں سے ہی کر رہے ہیں اس کو کہ اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں گے تمہاری دو آنکھیں لگا دیئے دو کروڑ روپے دوں مردہ تمہاری چار آنکھیں لگا دیں گے چش میں لگا دیں گے ہے نا آجیں مزاگ کر رہا ہوں کلوننگ ہو جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیز ہے اور اس میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ یہ بلینڈ ایک اور بھی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے آپ کا ہیلنگ برش ہیلنگ برش کیا کرتا ہے جیسے اگر میں یہاں سے پکسل اٹھاؤں یہاں لگاؤں تو یہ تھوڑے اس حیرے کے ٹیکچر کو اس کے طرح میچ کرے گا دیں گے کافیت تک میچ کر کے یہاں کا ٹیکچر یہاں مکس کر کے لگا رہا ہے کلر یہی رہنے دیا اس نے یہاں ڈارک کلر آ رہا ہے لیکن یہاں جاتے یہ برائٹ ہو گیا دیں گے اس کے کچھ موگ ایسا بھی آ گیا لیکن اس طریقے سے بلکل یعنی آپ اس طرح سے لگا دے تو یہ کافی تک بلینڈ کر دیتا ہے یہ بلینڈنگ کے لئے بہتر ہے اگر بلینڈ کر رہا چاہے تو یہ بلینڈ کرتے ہوئے کلوننگ کر رہا ہے آپ دیکھیں بلینڈ بھی کر رہا ہے کلوننگ بھی کر رہا ہے ہے نا لیکن اگر ہم یہاں سے لے آپ کی والی بات کہ یہ سپورٹ کیسے کریں اس کے لئے یہ برش ہے سپورٹ ہیلنگ برش اس کا نام ہی سپورٹ ہیلنگ ہے سپورٹ ہیلنگ کا کیا مطلب ہے دبے ساپ کرنے والا اس کے چہرے پہ ہیں دھوڑے دبے انہیں کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اب دیکھیں جہاں میں اس کو اپلائی کر رہا ہوں تو وہاں پہ وہ کافیت تک اس کو کلیر کرے گا دیکھ رہے ہیں لیکن یہ پر فرٹ نہیں ہے اس کی پروفیشنل ٹیکنیک بھی دیکھیں گے کہ پروفیشنل ہی کس طرح سے دبے ہٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ابھی بھی کافیت تک یہ بہتر کام کر رہا ہے آپ غور سے دیکھیں دبے ہٹا رہا ہی ہے جو بھی اس کے دبے جہاں میں پھیڑ رہا ہوں وہاں سے دبے غائب کر رہا ہے یا تو بگاڑ رہا یا تو اچھا کر رہا ہے تو یہ کہ صفائی سے کریں تو یہ ایک وقت آتا ہے کہ بہتر ریزلٹ مل سکتا ہے آپ کو دبے کافیت تک ہٹا دیتا ہے اس جگہ سے اور یہ کبھی کبھار یہ مونی میں مسٹیک بھی کر جاتا ہے تو اس لئے اس کو پروفیشنل طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے کی کلاس میں کہ پروفیشنل ہی کیسے اس کو کر سکتے ہیں یہ تو اچھا نے باپ دیکھنے تو میں نے کوئی چیز بتا دی آپ دیکھیں اب میں ایک اور تصویر لیتا ہوں فائل اوپن اور یہاں پر ہی میرے پاس ایک اور ایش ڈی ایمیجز میں ایک تصویر ہے اچھا یہ ٹھیک ہے یہاں کوئی فیملی ہے لیکن میں مجھ سے کہا گیا بھائی مہمی گراؤنڈ دکھانے بندوں کو نہیں دکھانا ہے میں نے کلون سے کرنا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسے کلون سٹیمپ لیا برش کو بڑھا کیا آلٹر دبا کے گھانس کا کچھ حصہ یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے اٹھایا اور یہاں پر لگانے شروع کر دیا آ رہا ہے سمجھ یہ اوپر رسے بھی خود ہی اٹھا لے گا درکتوں والا مہت ہیتیاں سے جلوازی میں کام بگڑ جاتا ہے نزدیک سے اٹھایا یہاں سے آسمان پر یہ جو پیچھ ہی جو اس کا جو یہ پہاڑ کیا لے یا جو بھی ہے تو وہ لگانے شروع کر گئے اپنے ٹھیک ہے اور ایک وقت آئے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کوئی کھڑا ہوا تھا اس طرح آپ کلیئر کر سکتے ہیں میں یہ تو بڑا کام آتا ہے یہ ٹھیک ہے بہت دفعہ کام آتا ہے جب میں کوئی چیز سمجھا رہا ہوتا ہوں اور مجھے ایک ایمیج دکھانے جس پہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا ہے تو مجھے پھر یہ کرنا پڑتا ہے جو ہو جاتا ہے وہ پتہ بھی نہیں رکھتا کہ وہاں کوئی تھا پہلے یہ کیا ہو دیکھتا ہے ڈبل ڈبل کر دیا اس پہ اب اس کا مطلب چھوٹے مجھ سے کرنا پڑے گا تاکہ صفائی کے ساتھ کام ہو جائے اور پتہ بھی نہ لگے دیکھ رہا ہمیں زوم نہیں کر رہا ہوں چلے زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے جہاں گڑ بڑ ہے وہ بھی صحیح کر لیں آلٹر سے اٹھا رہا ہوں آلٹر چھوڑ کے لگا رہا ہوں آلٹر دبا ہے یہاں سے پکسل اٹھایا ہے یہاں نوٹ کر لیجئے گا آسمان ہے چلے یہاں بھی بھی تھوڑا گہا سپوس ہے آہ اس کا نام ہے کلون سٹیم ٹول کلون سٹیم ٹول اوپر آسمان ہی ڈڈیریکٹ تاکہ یہ کلیر ہو جائے ریا یہ زیادہ ہو رہا ہے تو کیا کر یہاں سے اٹھا لیں نزدیک سے جیتے اٹھائیں گے اور پکسل سین کالٹی کے لگائے گا یہ آرے سمجھے آلٹر کر کے اٹھا رہا ہے اور کروس پہ سے اٹھا رہا ہے سرکل میں لگا رہا ہے یوں سمجھے آپ یہ رہ گیا ٹھیک ہے کیونکہ ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے کمیٹر کر سیرو آید کے سب میں یہاں پھر بھی پتا نہیں چل رہا یہاں ایک لگ رہا ہونہا ہے کہ ایک بندے کا فیس آرہم ایسا نہیں ہے لیکن اتنا نہیں پتا چل رہا جتنا کمیٹر کر سکتے ہیں آپ آسمان لگا لگا کے اس کو بھی آپ چھپائی دو گئے اور پتہ بھی نہیں چھ لگا کہ یہاں پہ کوئی تھا کافی بہتر ہو گیا ٹھیک ہے یہ جانا بہت زیادہ بلد نہیں ہوگی کونسی یہ آپ نے ایڈیٹنگ کیا بلد اس لیے ہوگی کہ اس میں نے بہت ٹیکنکلی ابھی دیکھیں گھاس جا رہی ہے تو اس طریقے سے جا رہی ہے دیکھ رہا یہاں پہ لوگ کھڑے رہے تھے نا لیکن میں نے گھاس اس طرح لگائی لائن سے دیکھا آپ نے یہ بھی خیال رکھیں کہ اگر گھاس جو لائن سے آ رہی ہے تو آگے بندے کھڑے تو اس پہ بھی لائن سے لگانا ہے ایسے دیکھیں کہ ٹیڑا میڑا پتہ چلتا ہے معلوم نہ پڑے یہ دیکھیں 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 لائن سے جا رہے ہیں تو یہ کی تھوڑا بلد ہوگا یہ بلد میں نے نہیں کیا ہے آپ کو لگ رہا بلد ہوگی ہے لیکن آپ گھوٹ سے دیکھیں دیکھیں ایمیجی بلد ہے پیچھے پیچھے کا بیگراؤن بلد ہے پہلے ہاں فوکس آؤٹ ہے تو یہ جب بھی آپ کو تصویر کھیچھتے ہو تو آپ نے نوٹ نہیں کیا ہوگا پیچھے کا ایسا تھوڑا بلد ہو جائے اس میں بھی ایسے ہی ہوگا ہے تو یہ ہوگیا تو یہ بڑا آسانی سے آپ نے یہ کر سکتا ٹھیک ہے تو سمنٹ آگے کلونی کیا کام کرتا ہے تو اگر فائل میں جاگے ریوارڈ کروں گا یہ دعا لے کر آجائے گا سب کچھ ریوارڈ آئے گا سن میں کنٹوز آئیٹ بیفور آفٹر بیفور آفٹر ریوارڈ یہ کام کرتا ہے ریوارڈ آپ کی تباہب چیزوں کو ہٹا کے اور جل ایمیج واپس دے دے گا فائل میں جاگے ریوارڈ تو یہ آج کا ٹاپک تھا بہت زبردست تھا آپ کے کام آنے والا لیکن یہ کہ اگر چینل کو لائک سبسرائب شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں اس کی ریپیری پرام اسے بات کریں گے کوئی قرآنی سی ایمیج کو ریپیر کر کے بھی ہم دیکھیں گے کہ بلکل برینڈیو کیسے بنایا جاتا ہے تو اگلی ویڈے تک اشاند دیجئے اللہ حافظ